ایک کام تاثر ہے کہ اس اپوزیشن کی سیاست میں اگر کسی ایک نے گین کیا ہے تو وہ مریم نواز شریف نے گین کیا ہے باقی لوگ اس کے پیچھے رہے ہیں جو سینئر لوگ بھی تھے اس کے اببہ کے ساتھی بھی تھے لیکن وہ اوپر آگئی اب پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں پروٹیس کی جتنی ریالیز تھی ساری جلسے تھے اس کو ایسے سمجھیں جو اس کا فوکل پوائنٹ ہوتا تھا اس کی تقریر ہوتی رہی ہے آپ اس کو ایسے سمجھیں ایک ایک حساب سے آپ کا انیلیسس جو ہے اس کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نے کیونکہ ڈسٹرکٹیب بات کی اور خود اپنا آسمہ شرازی کے پروگرام میں یہ مانا آپ بے شکلپ چلا لیں کہ چچا ان کے این ارو کے لیے این ارو کا ورڈ تو انہوں نے استعمال لی کیا لیکن انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات کر رہے تھے جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا اتجاج کرنے کا تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف این ارو مانگ رہے ہیں تو جب اور زبیر صاحب جو ہے وہ جا کر اور آپ نے بہت ہی غلط طریقے سے اس کی بات کو ٹویسٹ کیا شہباز شریف کی نون پوزیشن ہے کیونکہ میں انہوں نے وہ این ارو مانگ رہے ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ سیبنشمنٹ سے لڑائی نہیں لے شہباز شریف صاحب ایکسپرٹ نے ایکسپرٹیز ہونا کھولی آج وہ عدالت سے پیش کر دیتا ہے چائنیز انبیسٹر دا لیٹروں تھے پیش کر دیتا ہے نہ تسی کچھ کٹ سکے ہوتے نہ وہ پیش کر سکے جنہ دا لیٹر دیتا ہے وہ جنہ دا لیٹر دیتا ہے اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ آور ریٹڈ تھے جیسے وہ چپس کے پیکٹ میں ہوا زیادہ ہوتی ہے بزدار صاحب انڈر ریٹڈ ہے جیسے شہباز شریف آور ریٹڈ تھا بزدار صاحب انڈر ریٹڈ ہے بزدار نے جو کام کر دی ہیں یہ آپ دو سال اور پورے ہونے دیں آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف سے وہ بہت بہتر ہوں گے یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ بزدار صاحب اور بہتر ہو سکتے تھے کیونکہ بزدار کا کمپیریزن کر دیا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ کیوں کوئی اوپر وہ بیٹھیں بزدار کا کمپیریزن عمران سے کوئی نہیں کرتا ہے آپ بزدار صاحب اپنی لیگ کے اندر آپ خود کے ساتھ کام کردار کیا ہوئے ہیں آپ بھی نہیں کریں گے ان کا کمپیریزن نہیں میں نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا عمران خان ہمارے لیڈر ہے ان سے کمپیریزن ہوگی نہیں سکتا لیکن یہ بزدار صاحب کے خلاف نہ نو کونفیڈنس لا سکتے ہیں نہ یہ لائیں گے پہلی بات ہے اور اگر یہ لائیں گے تو اس سے بڑی غلطی نہیں کریں گے وہی سٹھ بندے ہیں روٹی ایک وانگے دو باری ووٹا ہوں کے تے اور پانگے میرا اینہ مشورہ ہے کہ پنجاب سینٹ دے بجتے بندے صرف سٹھ سن اوٹھے ووٹا زیادہ نے روٹی دے پیسے بہتے لگ جانے نے وہ ووٹ کے تے اور پیسے جانے نے